اور اسلامی چودہ سو چوالیس ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم کی تاریخ ہو گئی ہے تو آپ سبھی لوگوں کو اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور آفیتیں ہم سب لوگوں کو اس سال نصیب فرمائے میرے عزیز بھائیوں یہ وقت کا ملنا یہ دنوں کا ملنا اور یہ ساسوں کا ملنا اور یہ صحت کا ملنا اور یہ جو ٹائم مل رہے ہیں ہمیں یہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کا جتنا اچھا استعمال ہم کر سکتے ہوں کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کی عمر بھی بہت لمبی ہو اور اس نے اپنی اس عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں اور وہ کر رہا ہو اور زندگی بھی اس کی بہت ہے وقت اللہ نے اس کو بہت دیا اس کی عمر بہت لمبی ہوئی اور وہ اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کر رہا ہے ایسا آدمی قابل رشک ہے تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے اللہ کی عبادت میں لگائی آخرت میں انسان تمنا کرے گا کہ کاش ایک گھنٹہ اور مجھے دنیا میں مل جائے اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ اور جانے دے تاکہ میں توبہ کرلوں تاکہ میں تیری عبادت کرلوں ترسے گا آدمی درخواست کرے گا لیکن پھر موقعات نہیں آئے گا یہ سانسوں کا ملنا یہ تندرستی یہ سیحت یہ تمام چیزیں ایک نیا سال اور مل گیا ہمیں ہم جیسے گنہگاروں کو توبہ کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک سال اللہ نے اور دے دیا محلت دے رہا ہے اللہ لیکن اس محلت کا اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ابھی بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے ابھی بھی ہماری آنکھیں قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہی ابھی بھی ہمارے ہاتھ قرآن مجید کو نہیں تھام رہے ابھی بھی ہمارا ذہن دینی نہیں بن پا رہا تو پھر میرے عزیز بھائیوں موت کے بعد قبر میں آدمی تمنا کرتا رہے گا لیکن پھر کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہوگا ابھی آپشن دے رہا ہے اللہ ایک سال اور دے دیا ایک دن اور دے دیا ایک مہینہ اور دے دیا ایک منٹ اور دے دیا کہ توبہ کر لو توبہ کر لو اب توبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آ جاؤ تو میرے عزیز بھائیوں نیا سال یہ مبارک تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو مبارک بنائیں اور مبارک ہم بنا سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر اسی لئے ارادہ کر لو کہ یہ سال ہمارا اب توبہ کا سال ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا سال ہوگا حرام گناہوں سے بچنے کا ہمارا یہ سال ہوگا اب ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں سال آتا ہے چلا جاتا ہے ہم چینج نہیں ہوتے ہیں زندگی گزرتی ہے بیس سال کے ہو گئے تیس سال کے ہو جاتے ہیں چالیس کے ہو جاتے ہیں قبر میں جانے کا دن آ جاتا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ پاتی ہے سوچئے اور غور کیجئے اور اس سال کو مبارک بنانے کی کوشش کیجئے گا ہر دن مبارک ہے اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو تو ہر دن آپ کا مبارک ہے پیسہ مل جائے مال و دولت آ جائے بنگلہ بن جائے گاڑیاں مل جائیں اس سے آپ کی زندگی مبارک نہیں ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے آپ کام کر رہے ہو تو وہ سال وہ دن وہ زندگی وہ ساری کی ساری زندگی آپ کی مبارک ہو جاتی ہے مل جائے